بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے بٹے کیا کرتے ہیں پرانس کریپشن یاد رہے گا بٹے اور آر این اے سے کس کا بننا ہے پروٹینز کا بننا بٹے اس کو بٹے کیا کرتے ہیں بٹے سیل کے نیوکلیس میں کیا چیز موجود ہے جینز بٹے جینز مل کر کیا بناتے ہیں ڈی آکسی رائبو اس میں ایک شگر ہوتی ہے اور نائٹروجنس بیس ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا یہ سارے جینز مل کر کیا بناتے ہیں جسے ہم کیا کر بولتے ہیں یہ سیل کے اندر موجود ہے اب دی این اے سے بٹے کیا بنتا ہے آر این اے وہ رائبو نیوکلیسٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس پراسس کو کیا کرتے ہیں ٹرانس کریپشن اور پھر بٹے آر این اے سے پروٹینز بنتی ہیں اس کو کیا بولتے ہیں بٹے اگر ٹرانس کریپشن یا ٹرانس لیشن نہ ہو تو کیا نہیں ہو سکتا ہے بٹے ہمارے جسم کا بہت سارا حصہ کس چیز پر مشتمل ہے جب بٹے پروٹین نہیں بنے گی تو کیا ہوگا گروت ہے بلکل نہیں ہوگی اور ایک بندے کے اندر ڈی این اے موجود نہیں ہے تو کیا نہیں ہوگا آر این اے نہیں ہوگا پہلے نمبر بٹے اس کی سروائیول ہی نہیں ہوگی کیونکہ ہر سیل کے اندر کیا موجود ہے ڈی این اے پھر ڈی این اے سے وقتاں فوقتاں جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے آر این اے بنتا ہے اور جتنی ہمیں پروٹین کی ضرورت ہے فرض کریں اب میں جب بچہ پیدا ہوا تھا آدھے فٹ کا ہوں گا نا میں مثال دے رہا ہوں تو بٹے اب میرا سارا پہلے تو اتنا چوچا سارا ہوگا اب کتنا ہوگیا ہے آدھے فٹ کا پہلے میرا قد آدھا فٹ کا اب ماشاءاللہ ساڑھے پانچ اگھ پھٹ ہو گیا تو یہ سارا کس کر کے ہوا بٹے پرانسکریپشن اور پرانسکریپشن اب دیکھیں آپ کی بکھ میں کیا پڑھانا چاہیے پراسس آف سنتیسیز آف آر این اے فرام دی ڈی این اے ویڈی سیم سیکویس آف نیکلیو ٹائٹ ایز ڈی این اے اس کالد ایز پرانسکریپشن دیس پراسس آف سنتیسیز آف آر این ایزائم جسے کیا کہتے ہیں ڈی این اے ڈی پینڈنٹ آر این اے پولیمریز بیٹے اس پراسس میں کون ہوتا ہے پولیمریز ڈی این اے ڈی پینڈنٹ آر این اے پولیمریز وہ انزائم کیا کرتا ہے ڈی این اے کو کس میں کنورٹ کرواتا ہے شاباش اس پراسس کو ہم جب بیٹے کیا کہتے ہیں شاباش بیٹے پروکریوٹ کیا ہوتے ہیں اور یوکریوٹ کیا ہوتے ہیں شاہ باز جن کے سیل میں نوکلیس نہیں ہوتا ہونے کیا کہتے ہیں پروکریوٹ اور یوکریوٹ کینے کہتے ہیں بیٹے ہم نے پڑا سیل کے اندر کیا موجود ہے جن میں واضح طور پر نوکلیس موجود ہوتا ہے انہیں کیا بولتے ہیں جن میں یا تو نوکلیس نہ ہو یا واضح موجود نہ ہو اسے کیا بولتے ہیں پروکریوٹ یاد رہے گا بیٹے شاہ باز اب بیٹے ٹرانسکریپشن جو پروکریوٹ ہے ان میں سلائٹلی ڈیفر کرتا ہے کس سے نوکریوٹ سے موجود ہے ان پروکریوٹ سے نوکریوٹ ریاٹلی ڈی texto جو اس کو دی اینے پرسکتے ہیں میتے ہیں پہ سبا یا ڈی نوکلی opportun destiny میں 힘들ہا ہوں of the protein. This occurs on the ribosomes which are present in the cytoplasm. Translation occurs in 5 prime end to 3 prime end direction. The messenger RNA moves over the surface of ribosome bringing successive group of nucleotides that pour for amino acid into position. آپ کاپی کا پوچھ رہے تھے بیٹے اگر میری کاپی بنانی ہو تو کس کس چیز کی ضرورت ہوگی بیٹے میں کس چیز کا بنا ہوا ہوں گوشت کا ہڈیوں کا سب چیز بیٹے میری بالکل کاپی کپ بنے گی جب میری طرح کا گوشت ہو میری طرح کے بال ہو میری طرح کی آنکھیں اس بندے کی ہاں جی تو بیٹے ڈی این اے کی ہم نے کاپی بنانی ہے تو بیٹے تمام وہ چیزیں موجود ہونی ضروری ہیں جس چیز کی ہم کاپی بنانے جارے ہیں یہ بات سمجھاتی ہے تو بیٹے کاپی بنانے کے لیے کوئی نہ کوئی سیکنس دی جاتی ہے اب آپ نے میری کاپی بنانی ہے اب آپ کو فرض کریں مجھ میں تیس کلو گوشت ہے دس کلو ہڈی ہے اور باقی اور خون ویر ہے اب آپ کو یہ علیدہ علیدہ دے دیا گیا تو بیٹے وہ یہ تو نہیں ہوگا آپ ان کو اکٹھا ہے کی ماشاءاللہ برتن میں ڈالو اور انہیں مکس کر دو تو وہ تو کاپی نہیں بنے گی تو آپ انہیں کسی نہ کسی خاص کس میں لگاؤ گے ترتیب میں بیٹے لگاؤ گے تو ہی کاپی بنے گی تو اسی طرح وہ ترتیب کون لگاتا ہے ڈی این اے ٹھیک ہو گیا اس میں بیٹے مفترے پھر وہ سیکنس لکھی ہوتی ہے وہ سیکنس کس فارم میں لکھی ہوتی ہے آپ جینز کی فارم میں بیٹے وہ سارے کوڑ کدھر لکھے ہوتے ہیں جینز کی فارم میں وہ لکھنے سے مراج یہ نہیں ہے کہ جس طرح ہم اے بی سی لکھتے ہیں وہ ادھر اس طرح موجود ہوتے ہیں کہ جی اگر ہاں تین نائٹروجنس ایڈین انتائمین کے ساتھ ملے گی تین بار تو فلاں بنے گا فلاں بنے گا وہ اللہ کی طرف سے ایک پہچیدہ چیزہ جس پہ ابھی بھی کیا چال رہی ہے ریسرچ چال رہی ہے بیٹے مفصر بات یہ ڈی این اے سے آر این اے کیا بننا ٹرانسکریپشن کہلاتا ہے اور آر این اے سے پروٹینز یا آمائنویٹس کا بننا ٹرانسکریپشن اور ڈی اے نے جب آر این اے میں بنتا تو کیا ہوتا ہے اس میں ڈی پینڈنٹ ڈی اے نے آر این اے پولیمریز انزائم کا ہونا اور بیٹے بہت ساری چیزوں کا ضروری ہے لیکن یہ موٹی موٹی چیزیں ہم نے پڑھ دی آپ سے کیا پوچھ جائے گا واتیس ٹرانسکریپشن واتیس ٹرانسکریپشن فارمیشن آف پروٹینز پرام آر این اے اس کال ٹرانسکریپشن ٹرانسکریپشن بوت آف دیز نن آف دیز فارمیشن آف پروٹینز پرام آر این اے اس کال ٹرانسکریپشن پہلے بیٹے سنتے ہوتے ہیں بات میں کیا کہہ رہا ہوں ٹرانسکریپشن جنیٹک انجنیرنگ بوت آف دیز نن آف دیز نن آف دیز کیا کہتے ہیں ایسے اسے ہاں جی چھاپ آج بیٹے یہ چیزیں آپ نے کیا کرنی ہے بیٹے اس میں کچھ پوچھنا ہوگا